اسلام علیکم فیضی فور شو میں ہم سب کو ویلکم کہتی ہوں میڈیوم سائز کے دو اونین لے لیں یا ایک بڑے سائز کا لیں میرے پاس بڑے سائز کا تو میں نے ایک یوز گیا دو ٹماٹر لی ہے میڈیوم سائز کے پانچ سے چھے ہری مرچے اور تھوڑا سا میں نے لیا لسن اس کے علاوہ جنجر پیسٹ لیں گے ساتھ میں میں نے ایک ٹیبل سپونر ایڈ چلی پاورڈر لیا ہے کوارٹر ٹیبل سپونر میں ٹرمریک پاورڈر ایڈ کروں گی اس کے علاوہ مجھے ضرورت ہوگی سالٹ کی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں گے میں نے ایک ٹیبل سپونر لیا ہے ساری ویجیٹیبل کو چاپ کر کے آئل میں فرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لیا ایک چکن جب تک چکن فرائی ہوتی ہے تو ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگی دال ماش تو اتنی دیتا کسی بھی ہو کر رکھ لیتا ہے پھائیں کے ساتھ میں اور مسالے جو میں نے ایڈ کی ہیں ان میں شامل ہیں کڑھی پتہ لیا ہے میتھی دانا لیا ہے تھوڑی سی لونگے لیا ہے کالی مچیں زیرہ سفیر لیا ہے اور سوخہ دھنیا لیا ہے اس کے علاوہ میں نے دارچینی کی ایک ٹکڑا لیا ہے تو جی سارے مسالے جب چکن ان کو ہم پکائیں گے تو اس میں ایڈ کریں گے تاکہ ان کے خوشبو اور ذائقہ جو ہماری چکن میں بھی آئے اور دال بھی ہماری مزے کی بنے گی اس کے ساتھ ہے تو اچھی طرح سے چکن کو بھون لیں گے مسالے میں تو چاپ ہمارا چکن تھوڑا سا پکچے تو اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں کیونکہ میں نے موٹی موٹی چوب کری ہیں زیادہ ان کو میں نے باریک نہیں کیا ہے تو ان کا کلر اور مزائقہ پھر آئے گا ہماری دال میں تو دال میں جو پانی ایکسٹرا تھا وہ میں نے نکال دیا تھا اس کو میں نے گھنٹے کے لئے بھی ہو کے رکھا ہوا تھا تو اب دو سے تین منٹ تاکہ تقریبا رفلی ہم اس کو تھوڑا سا میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے مسالے کے اندر تاکہ جو دال کا کچھا پانے وہ اچھی طرح سے پکچے اس کے بعد ہم بوائل وارٹر اس میں اڈ کریں گے میں نے تقریبا تھری کوارٹر کپ پانی اڈ کیا ہے ابلا ہوا تو جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ تھوڑا سا بات میں اور بھی اڈ کر سکتے ہیں اگر دال اب بھی گلنا باقی ہو تو میں نے پہلے تھوڑا کم ہی اڈ کیا ہے تاکہ دال بہت زیادہ لیٹی کی طرح نہیں بنے تھوڑی کھڑی کھڑی رہے گی ایسے تو اب پانی اڈ کرنے کے بعد اُبلا ہوا تو تھوڑی دیتا کور کر دیں گے تقریبا تین سے پانچ منٹ تک اس کے بعد ہم دال کو چیک کریں گے اگر نہیں گلی ہے تو پھر تھوڑا سا پانی اور اڈ کریں گے پھر ساتھ میں ہمیں ضرورت ہوگی گرم مسالہ پاورڈر اور سہارا دھنیا اڈ کریں گے تو دال کو اچھی طرح گلانے کے بعد دھنیا اور جو گرم مسالہ تھا وہ میں نے اڈ کیا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دال تو ہماری پک چکی الحمدللہ سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اور اس کی خوشبو اتنی مزے کی آریا دل کر رہا ہے کہ ابھی نان کے ساتھ ہم کھانا شروع کر دیں تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو آپ بھی جائیں اپنے کچن میں اپنے فیملی کو بنا کے مزے دار سی دال ما چیکن کے ساتھ کھلائیں کسی نئی ویڈیو میں ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اوکے اللہ حافظ موسیقی